السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تقیر آپ سن رہتے ہیں محترم سامین ہمارے لئے بہت سپرشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان فضلت الاستاذ محمد علی حفظ اللہ موجود ہیں جو مشرف ہیں مشرف مراقبت الجالیات والمحتدین موجود ہیں مسجد کبیر سے میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ان کو دعوت دوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں اس سے پہلے کہ میں محصوف کو محترم کو میں آپ لوگوں کے سامنے بلاؤں ایک دو اعلانات ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آگے کی کاروائی شروع کروں گا پہلا اعلان یہ ہے کہ ہمارا اگلا افطاری کا پروگرام 23 جون 2017 کو مسجد موضہ سبا عدان قطع نمبر 3 میں ہوگا جہاں اثر کے نماز کے بعد یہ پروگرام شروع ہوگا اور مغرب تک رہے گا وہاں پہ عورتوں کے لئے بھی خاص انتظام ہے لہذا اپنی فیملیوں کے ساتھ وہاں پہ آ سکتے ہیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا اگلا پروگرام اگلا مہانہ پروگرام اسی حال میں 27 جولائی 2017 کو بروز جمرات بعد نماز عشاء منقض ہوگا آپ تمام حضرات خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست حباب کو اور اپنے اہل وعیال کو بھی لے کر کے آئیں اسی طریقے سے اہم اعلان یہ ہے کہ مرکز توجہت الجالیات کے نہایت حمدر جناب عابد علی صاحب آج کل بہت بیمار ہیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں تمام بیماریوں سے اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے شفاء کامل آج لاتا فرمائیں محترم سامین اب میں اپنوں کے سامنے جناب فضلت الشیخ محمد علی صاحب کو پیش کرنا چاہوں گا محمد علی محمد علی نرجو من سماعت الشیخ فضلت الشیخ الاستاذ محمد علی مشرف مراقبة الجالیات والمحتضیات الجدد بالمسجد الكبير ان يلقی محاضرہ او يلقی بعض الكلمات المستفیدہ للمسلمین والحاضرین نرجو من سماعت الشیخ ان يتفضل الشیخ سلام عليكم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دلبه واستنى بسنته الى يوم الدین ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته نشكر المشایف الشیخ انور مائد سلفي والشیخ ابو القاسم والشیخ ثناؤ الله والشیخ محمد مصطفى مركز توعی بالجالیات نحن في المسجد الكبير نشكركم جزیل الشکر ونقدر جهود مركز توعی بالجالیات باللغہ الگردی ونقول لهم بارک الله فيكم وجزاكم والله خیر شهريا يكون لقاء دعوي اليوم يوم الجمعة رمضان عشر أواخر يوم عظيم من ایام الله سبحانه وتعالى نحن نجري مع الدنيا دنيا دنيا لازم نعمل للآخرة لازم نعمل لیوم القیامة لازم نعمل لدار البقاء انتم اليوم في هذا اليوم وآخر ساعة من ساعات الجمعة أبواب السماء مفتوحة والدعوات مستجابة وهذا اليوم ونحن صائمون أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وطاعتنا وعبادتنا وأن يوفق المشايث في ملک سوعی الجالیات ما يقوم به من خطب جمعة ودروس دینیة ومحاضرات وتوعی الجالیات نشکر جميع من حضر وجميع من قام بهذه الدعوة الشیخ أنوار الشیخ أبو القاسم الشیخ سناؤ الله الشیخ محمد مصطفى والاخوة في التصوير وفي الاعلام كل الناس نشكرهم واسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خیل الجزاء مبارک الله فيكم ونسأل الله أن يتقبل منكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحیم حضرت الگرامی یہ جو ہمارے سامنے میں مہمان آئت ہے یہ دراصل مسجد قبیر جو اوقاف قرضیت الاؤقاف کے تابع جو مساجد ہوتی ہیں یا جو دروس و محاضرات ہوتے ہیں ان کے دمیداروں میں سے ایک دمیدار ہے جن کو جنہوں نے ہماری دعوت پر لبے کہا اور ماشاءاللہ ہماری بات کو سنے اور یہاں تشریف لائے مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے ان کے علم میں آئے کہ ہمارے جو جالیات کے پروگرام ہوتے ہیں جو افتاری کے پروگرام ہوں یا اور دوسرے محالہ دروس و محاضرات ہوں ان کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور پھر وہ اپنے رائے کا اظہار کریں بہرحال انہوں نے اللہ کی حمد و صلات کے بعد آپ سب کا شکریہ ادا کیا مرکز کے لوگوں کا سارے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ آج کا دن جو انتہائی اہم دن ہے جمعہ کا دن ہے اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے آخری عشرے کے ایام جس میں ہم اور آپ گذر رہے ہیں دوسرا دن ہے کہ جو حقیقت میں یہ برکتوں اور سعادتوں والے اوقات ہیں کہ ان سب میں ہم اور آپ موجود ہیں کہ ہم دنیا کے لئے اگر بہت کچھ مانگ رہے ہوں تو ساتھ میں ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لئے بہت کچھ مانگ ہیں کہ جو ہمارے لئے کامیابی کی زمانت ہو اور ہمارے اور آپ کے لئے جنت میں جانے کے درائے بن سکیں تو یہ اوقات ان گھڑیوں کو صحیح معنوں میں ہمیں استعمال کرنے کی ایک خصوصی نصیحت آپ نے فرمائی ہے کہ ان کو ایسے زائے نہ جانے دیں اور ہم سب کا آپ سب کا جو مختلف مناطق سے لوگ آتے ہیں بسوں میں گاڑیوں میں یا اور کسی بھی درائے سے آتے ہوں ان سب کا شکریہ دا کیا اپنی طرف سے اور اپنے مسجد کبیر ادارہ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ مرکز کے لوگوں کا اور سارے ذمہ داروں کا اور یہ دعا کیا کہ اللہ رب العالمین سب کے روزوں کو قبول فرمائے سب کے قیام کو قبول فرمائے سب کے باجتوں کو قبول فرمائے جزاکو اللہ خیل محترم سامین پروگرام کے آخری کڑی اب باقی ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ مرکز توریت الجالیات کوئت جو بیشبہ خدمات انجام دے رہی ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے لوگوں کے ایک بڑی جماعت ہے جو بے لوز خدمات انجام دے رہی ہے اپنے جان و مال اور اپنے وقت کے ذریعے مرکز کو وقف کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کے خدمات کو قبول فرمائے اور مرکز کو ترقی کے راہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک گامدن رکھے آمین محترم سامین لہذا اس مرکز توریت الجالیات کی ریپورٹ اور ان کے خدمات کے ایک جھلک پیش کرنے کے لیے میں مرکز کے صدر جناب مولانا محمد نور قاسم صاحب صلیق کو دعوت دیتاں دوں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں مرکز کے اہم خدمات کی طرف توجہ دلائیں محترم سامین یہ مرکز آپ کا ہے آپ تمام لوگوں کا ہے آپ تمام سے میں گزارش بھی کروں گا کہ اس میں برچر کے حصہ لیں اور اس میں اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو بھی بلائیں اور اس میں لوگ جو حق بات کی تلقین کی آتی ہے حق بات کی وسیعت کی آتی ہے تمام کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں میں مولانا محترم جنرہ اور محمد نور قاسم صلیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمیں مرکز کے خدمات سے نوادیں ہمیں مرکز کے خدمات اور ریپورٹ پیش کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم مزرگو دوستو پیارے بھائیو اور محترم ماں اور بہنو میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر اگزار ہوں کہ آپ حضرات اور آپ بہنیں یہاں پر ہماری دعوت پر تشریف لے آئے مرکز توییت الجالیات کا خیام آج سے تقریباً تین سال پہلے ہوا اور اس تین سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام بھائیوں کے تعاون سے مرکز نے الحمدللہ جو ترقی کی ہے آپ حضرات کے آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم ہر مہینہ ماہنا پروگرام کرتے ہیں جس میں کہ جو لوگوں کی حاضری ہے تقریباً آٹھ سو سے نو سو تک اور کبھی کبھی ہزار تک بھی پہنستی ہے اور مرکز نے ہر سال ہر سال تقریباً دو مرتبہ ہم لوگوں نے اب تک جو دسمبر میں ہمارا ترفیہی پروگرام ہوتا ہے ہم نے کیا حالانکہ بہت سارے لوگ دو دو دینار تین تین نینار فیس لیتے ہیں لیکن اگرچہ کہ ہم لوگ حقیر فقیر ہیں لیکن ہم لوگوں نے کوئی فیس آپ لوگوں سے نہیں لی اور بلکہ عموماً لوگ وہ مرگی کا گوشت دیتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے بکرے کا گوشت کا انتظام کیا میں نے کہا کہ بھئی چاہے دو تین ہزار دینار بھی اس کا خرچہ جائے لیکن کوئی کیا ہے لیکن بھائیوں سے بہنوں سے ہم کو یہ پیسہ بھی لینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کام اپنے فضل و کرم سے اور پھر آپ تمام بھائیوں کے تعاون سے کرایا اور مرکز کے دروس ہوتے ہیں مرکز کے مشایق دروس دیتے ہیں مختلف مساجد میں اور کئی کتابیں ہماری منصہ شہود پر آ چکی ہیں اور کوئی بھی اگر کتابیں چاہتا ہے تو وہ لجلت القارت ہندیہ چلا آئے تو وہاں پر مرکز کے جانب سے تباہ ہوئی یہ تقریباً چار پانچ کتابیں وہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے کہ اس کی تباہت میں کام لیا اور میرے محترم دوستو ابھی آپ دیکھ کہ گزشتہ مرتبہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے دو چھوٹی کے عالم دی جنہوں نے کہ پچاس پچاس سال تک اس جامعہ سلفیہ بنارس میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں میں جامعہ دار السلام عمراباد میں اور اس طرح کے بڑے بڑے مدارس میں انہوں نے دینی خدمت انجام دی حدیث پڑھائے یہ تو میری مراد حضرت مولانا حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ سابق شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنا رہا تو جن کو ہم نے گزشتہ مرتبہ بلایا تھا اور بلا کر ہم نے آپ کو یہاں پر ایوارڈ بھی دیا اور تقریباً سوہ لاکھ روپے ہم نے ہندوستان کے ان کو بطور انعام کے اور ان کی خدمت کے اعتراف اور شکریہ کے طور پر ان کے جناب میں ہم نے پیش کی اور اسی طرح استاذ محترم حضرت مولانا شیخ حنیسو رحمان صاحب آزمی عمری حفظہ اللہ تو ہم نے آپ کو بھی دعوت دیا تھا لیکن شیخ صاحب اپنی طبیعت کی مجبوریوں کے وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے تو ان کا ایوارڈ ہم نے محترم شیخ صلاح الدین صاحب کے حوالے کیا اور شیخ صاحب کے لئے بھی ہم نے ایک لاکھ روپے کا ہندوستان کے روپے کا ہم نے ان کے خدمات کے اعتراف کے سلسلے میں ہم نے دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں بھی کسی نے وہ کام نہیں کیا ہوگا جو کہ یہاں پر مرکز تحویت الجالیات نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کے تعاون سے کیا ہے تو میرے محترم دوستو ہم عموماً لوگوں سے چندے کی اپیلیں نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر اتا فرمائے جو کہ ماہانہ ہمارا بغیر پوچھے کے بغیر مانگے کے تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت اتا فرمائے ان کی دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت اتا فرمائے اور ہم اور اس طرح کی جو بھی پروگرام ہے اور جو ترفیہی پروگرام ہمارے دسمبر میں ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو پروگرام ہیں تو ہم آپ سے بھی سال میں صرف یہ ایک مرتبہ اپیل کرتے ہیں وہ ہے رمضان مبارک میں اور یہ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کی کمائی بھی اور آپ کی برکت بھی اس میں شامل ہو جائے اور اس برکت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھائی محروم نہ رہے میرے محترم دوستو اگر آپ سو فلز بھی دیں گے واللہ یہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اگر کوئی بندہ اپنی حیثیت سے ہزار دینار دیتا ہے تو ہمارے پاس اس کی وہ قدر نہیں ہے جو کہ ہمارے وہ بھائی جو کہ کم تنخواہ لے کر روبہ دینار آدھا دینار سو فلز جو بھی دے سکتے ہیں تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کروڑ پتیوں عرب پتیوں کے ہزار دینار سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو کہ آپ جیسے بھائی جو ہمارا تعاون کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس معاملے میں خود اپنے جانب سے میں تعاون پیش کرتا ہوں اور میں آپ تمام بھائیوں سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ آپ برکس کے لیے اپنا تعاون پیش فرمائے اور آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقت صدقت رمضان کہ رمضان مبارک کا جو صدقہ ہے یہ سب سے افضل صدقہ ہے تو رمضان مبارک کا آخری اشرا ہے اور جمعہ کا دن ہے اجابت کا وقت ہے تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں جو کچھ آپ اپنے طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں چندہ دے سکتے ہیں مرکز کے تعاون کے لیے دیں تو اور میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی بھائی ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگوں سے اصول کریں اور اور ہر بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کس لے کر لوگوں کے سامنے سے گھمیں تاکہ جو بھی دینا ہے تو وہ اس میں ڈال دیں تو میرے بھائیوں اور میں ہماری محترم ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو بھی تعاون کر سکتی ہیں مرکز کا تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کمائیوں میں برکت اتا فرمائے آپ لوگوں کو صحت و آفیت اتا فرمائے اور آپ لوگوں کے آل اولاد کو اللہ تعالیٰ آباد و خوشحال رکھے شاداب رکھے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی ہمارے والدینوں کی اور ہمارے بیوی بچوں کے گردنوں کو اللہ رب العالمین دوزخ سے آزاد فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ امت کے مظلوم مسلمانوں کے مدد فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ تمام بھائیوں کو صحت و آفیت کی دولت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین آپ کی دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ تعالیٰ شرک بدات اور خرافہ سے محفوظ و معمول رکھے اللہ رب العالمین سیوائے اس کے اور کسی کا ہم کو محتاج نہ بنائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ آجلہ دائمی نصیف فرمائے بالخصوص ہمارے بھائی عابی صاحب جو کہ مرکج کے بڑے حمدرد ہیں تو کئی دنوں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صیحت و آفیت عطا فرمائے اور آپ تمام بھائیوں میں جو بھی بیمار ہیں یا جن کے بھی جو بھی رشتدار بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت و آفیت کی دولت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنائے ہمارے لئے آنکھوں کے ٹھنڈک کا باعث بنائے اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے ٹھکانے جنت الفردوس عالی علین میں بھی ہم کو ایسی ہی اللہ تعالیٰ جمعہ فرمائے اللہ رب العالمین قیامت کی دن حوض قوسر کا جام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم تمام کو نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ علیہ الصلاة والسلام کی شفاعت قبرہ ہمیں نصیب فرمائے تو میں آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اور میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے اور جن بھائیوں نے بھی تعاون نہیں کیا تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ یہ کیا کم ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف کے آئے اور ہم حقیروں فقیروں کے دعوت کو آپ نے قبول کیا اور آپ نے ہم کو یہ قابل سمجھا کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے جو بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خرضوں کو دور فرمائے جو بھی بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین ان کو اپنے خاص رحمت سے اللہ رب العالمین نیک اور صالح اولاد ان کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے مغفرت فرمائے جن کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمين ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کو جنت الفردوس اعلیل میں جگہ عطا فرمائے جن کے بھی والدین حیات ہیں اللہ رب العالمين ان کو ص fiqueiت و آفیت کے ساتھ حسن عمل کے توفیق کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کے مدد فرمائے بالقصوص سیریا کے کچمیر کے اور اسی طرح برما کے اور اسی طرح عراق کے جو سنی مظلوم مسلمان ہیں عراق کے ایران کے جو سنی مسلمان مظلوم ہیں اور یمن میں جو سنی مسلمان ہیں فلسطین کے جو مسلمان ہیں ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ظالموں کو تباہ و بربات کرے جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے جس وقت موت دے تو قلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے موت عطا فرمائے ربنا اتقبل منا انکا انتا سمیل علیم اتب لینا انکا انتا تواب رحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین برحمت کا یا رحم ورحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ